سوال پوچھا گیا ہے میری بیوی نراز ہو کر چلی گئی تھی سال بعد میں نے دوسری شادی کر لی کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے یہ بہت اہم سوال ہے یہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہے کہ وہ نراز ہو کر بیکے بیٹھی رہتی ہے حالانکہ غلطی شوہر کی نہیں ہوتی غلطی عورت کی ہوتی ہے اس کے باوجود وہ گھرنی بساتی بیٹھی رہتی ہے اور وہ تالے شوہر کو باربادی دے رہی ہوتی ہے کہ میں دوسری شادی کر لیو پتہ چل جائے گا تمہیں اگر تمہیں دوسری شادی کر لیو پتہ چل جائے گا یہ بہنی کہ وہ یہ تالے دے رہی ہوتی ہے شوہر کے حقوق ادا کرتی نہیں ہے اور بعد میں ان سے تالوں پر تالے دے جاری ہوتی ہے تو اب ایسے ایک بھائی کے ساتھ ہوا وہ کہنے چلی گئی سال ہوں گئے نہیں آ رہی تھی تو پھر میں نے دوسری شادی کر لیو اس کو بتائم اگر اب نے دوسری شادی کی ہے میں نے سنا ہے کہ دوسری شادی جب تک پہلی بیوی اجازت نہ دے تو نہیں ہوتی ہے تو کیا دوسری شادی کیلئی پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے تو اس کا جواب ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے شریع اعتبار کی بات کر رہا ہوں گا اگر کو دوسری شادی کرنا چاہتا ہو وہ جس ماری اعتبار سے ماری اعتبار سے بھی اپنی بیوی کو تقمیت پہنچا سکتا ہو اس کا اللہ نے حمد اور طاقہ ترقی ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کو جو بندہ اس قابل ہے وہ ضرور دوسری شادی کرے کیوں اس کے در پہلے بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے اگر وہ حمد اس کے در نہیں ہے انصاف نہیں کر سکتا بیویوں کے درمیان اور ان کے درمیان وہ صحیح طریقے سے بینج نہیں کر سکتا تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کرے دوسری شادی کے لیے ضروری ہے لیکن دونوں کو بیانہ روی سے چلے لے کر چلے اور اس کو لگ دلے اگر اس بھائی نے دوسری شادی کر لیا ہے پہلے بیوی نہیں آ رہی تھی تو جائز ہے اس کے لئے پہلے بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے تو یہ تھا آج کا ہے مسئلہ جو امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھا گیا آپ کو دعویات رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ